بیس رہیں خوش رہیں اور سہت بند رہیں آج جو میں آپ کے لیے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے چاورے کی اور لوبیا ساری چاورا ہم سندھی میں کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو لوبیا کہتے ہیں چکن اور آلو یہ تین چیزیں جو ہے مکس کر کے میں آج کا سالن ہے بناوں گی بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بناوں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینز بتا دیتی ہوں کہ ہم اس میں کیا کیا ایٹ کریں گے اور کس طرح سے بنائیں گے جی ہم نے گارلک پیسٹ اور جنجر پیسٹ لے لیا ہے ون ون ٹی سپون اور پیازوں کو ہم نے تل کے جو ہے وہ نکال لیا ہے پیاز جو ہے میں نے تین لیے تھے درمیانی سائز کے اس کے علاوہ ہرہ دھنیا ڈنیو سمیت جو ہے باری باری کاٹ لیا ہے ٹیماٹوز ہم نے جو ہے فور لیے ہیں یعنی چار ٹیماٹو لیے ہیں اور اس کے علاوہ تین گرین چلی لیے ہیں یعنی ہری مرچیں لیے ہیں جن کو ہم نے کاشیں دے لیے ہیں اور دو سو پچاس کرام ہمارے پاس چکن ہے اور مسالات میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہاف ٹی سپون جو ہے ہمارے پاس کرینڈر پورڈر ہے یعنی سوکا دھنیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کومن سید ہے یعنی زیرہ ہاف ٹی سپون Black Cumin سید ہے یعنی کالنجی ہاف ٹی سپون ترمیرک پورڈر ہے یعنی حلدی ہاف ٹی سپون ریٹ چلی ہے یعنی لال مرچ اور بلاک پیپر کے چند دانیں ہیں یعنی کالی مرچ کے اور ہاف ٹی سپون یہ ہمارے پاس سالٹ ہے یعنی نمک ہے اور لوبیا جو ہے ہمارے پاس دو سو گرام لوبیا تھی اور تین جو ہے ہم نے آلو جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس کو اچھے طریقے تھے ہم بوائل کر کے اس کو نکال لیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے بوائل ہونے میں اس کو ہم بوائل کر کے آلو میں نے اسی لوبیا میں ہی ڈال دیئے تھے کیونکہ لوبیا بھی بوائل ہو رہی ہے تو ساتھی میں نے آلو بھی ڈال دیئے اچھے طریقے سے دھونے کے بعد پہلے اچھے طریقے سے لوبیا کو اچھے طریقے سے دھو لیا تھا اور آلو کو بھی ساتھی دھو کر ہم نے اچھے طریقے سے واش کر کے ہم نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دس سے پندرہ منٹ میں یہ بوائل ہو جائے گا اور جب بوائل ہو جائے گا تو ہم اسے نکال لیں گے بلکل ہی ڈیفرنٹ طریقے سے آج کی ہماری جو ریسپی بنے گی آپ کو میری یہ ریسپی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی جی لوبیا اور آلو کو ہم نے بوائل کر کے نکال لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے میں نے جو ہے اسی کڑائی میں یہ خوشک جو ہے کڑائی یا پانی ہم نے پھینک دیا ہے اور بوائل کر کے ہم نے جو ہے لوبیا کو اور آلو کو جو ہے نکال لیا ہے اب ہم نے اس میں میں نے جو ہے ون ٹیبل سپون جو ہے آئل ایٹ کیا ہے آئل کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے جی آئل جو ہے اگرم ہو چکا ہے اس میں ہم لسن ادھرکہ پیسٹ ایٹ کر دیں گے جی لسن ادھرکہ پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اس کو ہم گولڈن گولڈن جو ہے براؤن کر لیں گے جی گولڈن گولڈن جو ہے لسن news جو ہے براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور چکن کو بھی ہم 10 سے 15 منٹ جو ہے پکنے دیں گے کیونکہ جکن جو ہے اپنا پانی چھوڑتی ہے تو دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو ہلکی آنچ پر جو ہے پکنے دیں گے جی دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں مسالہ جات بھی جو ہے ایٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں تلے ہوئے پیاس بھی ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تین ہری مرچیں جو کہ میں نے کاشی دی ہوئی تھی وہ بھی ایٹ کر دوں گی اور اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے پانس سے دس منٹ اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اس کو بھونیں گے جی اچھی طریقے سے ہم نے بھون لیا ہے چکن کو اب اس میں میں ون ٹیبل سپون جو ہے گرم مسالہ ایٹ کر رہی ہوں جو کہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی تو اس لیے میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں جی اب ہم اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے جی ٹیمارٹر ایٹ کر دیے ہیں اور اچھی طرح سے ٹیمارٹروں کو ہم مکس کر لیں گے اور ٹیمارٹروں کو بھی پانس سے دس منٹ اس میں بھونیں گے تاکہ ٹیمارٹروں کی صحیح طریقے سے بھنائی ہو جائے چاورے کا جو سالن ہوتا ہے چاورے ہم جو ہے اس کو سندھی میں کہتے ہیں اردو میں ہم اس کو لوگیا کہتے ہیں لوگیا کا جو سالن ہوتا ہے پاپت ہی زبردست ہوتا ہے اور اگر الگ سے بھی میں اس کی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں آپ دسکرپشن میں جا کے جو ہے وہ لنک دیکھ سکتے ہیں وہ ریسے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آج جو ہے میں تھوڑی ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں اس میں آلو اور چھکن ڈال کے اور بلکل ہی ڈیفرنٹ طریقے سے وائل کر کے ہم نے جو ہے لوگیا نکال لی تھی اور آلو کو بھی بھی ہم نے chemical کر کے جو ہے نکال لیا تھا جی اور آلو کو ہم نے اس طرح سے جو ہے وائل آلو کو ہم نے چھیل دیا ہے اور اس طرح سے اس کے پیس بنا لیے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پہلے ٹیماتروں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے پھر ہم اس میں آلو بھی شامل کریں گے اور لو بیا بھی شامل کریں گے ٹیماتروں کی ہم صحیح طریقے سے بھونائی کریں گے جی ٹیماتروں کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں لو بیا اٹ کر دوں گی اور لو بیا کو بھی ہم پانچ منٹ صحیح سے بھونیں گے اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے اور پھر اس کی پانچ منٹ بنائی کریں گے جی لوبیا کو بھی ہم نے پانچ منٹ صحیح سے بھون لیا ہے اب میں اس میں آلو بھی ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی زبردست ہی ہماری جو ریسپی ہے وہ آج تیار ہونی والی ہے اب میں اس میں ہارا دھنیا ایڈ کروں گی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں لیکن پہلے ہم دو منٹ جو ہے آلو کو بھی صحیح سے اس میں اچھی طرح سے پہلے مکس کریں گے اور پھر آلو کو بھی صحیح سے تھوڑا سا بھون لیں گے جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آلو کو بھی ہم نے صحیح سے بھون لیا ہے ہمارا زبردست سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے فلیم کو آف کرتے ہیں اور میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں جی پلیٹ میں نکال لیا ہے ڈیش آٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سالن جو ہے مارا تیار ہو چکا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا سالن جو ہے لوبیا کا اور آلو کا اور یہ چکن جو ہم نے اندر ڈالی ہے اس کا کیسا بنا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں thank you for watching see you next time اللہ حافظ